کسمیر میں ہو رہے ٹارگٹ کلنگ کو لے کر پاکستان کی بڑی ساجس کا کھلاسہ ہوا ہے پاکستان کی خپیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اپنی سرکار کی کھال بچانے کے لیے کسمیر میں نئے ناموں والے کئی دہستگرد سنگٹن پیدا کر دیے ہیں بیہار کے جن دو سرمکوں کو مارا گیا ہے اس کی جمہداری یونائٹیڈ لیبریشن فرنٹ جمہو اینڈ کسمیر یعنی ایو ایل ایف جے کے نے لی ہے رویوار کو دکھن کسمیر کے کلگام میں دہستگردوں نے بیہار کے دو ایفکوں کی گولی مار کر ان کی جان لے لی پچھلے کچھ دنوں میں الگ الگ جگہوں پر بیہار کے چار ناغریکوں کی جان لی جا چکی ہے جمبو کسمیر میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم سمیے میں گئر اس تھانیے مجدوروں پر یہ تیسرا حملہ ہے بتادے کی سری نگر میں آتنکیوں نے سات اکٹوبر کو پرنسپل سپندرک اور سکھک دیپک چاند کی جان لی تھی پہلے ان سکھکوں کی جان لینے کی ذمہ داری نئے دہستگرد سنگھن گلانی پھوس نے لی تھی یہ بات الگ ہے کہ سب سے پہلے لسکرے تیبہ کی نئی ساکھا دہ رجسٹینس فرنٹ یعنی ٹی آر اپنے لوگوں کی جان لینے کی ذمہ داری لی تھی جمبو کسمیر پولیس کی انٹیل ساکھا سے جڑے بسوست ستروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اب انتر راستی پرتیبندوں سے بچنے کے لیے نیا گیم پلان تیار کیا ہے لسکرے تیبہ اور جیسے محمد کی ڈور پاکستانی آئی ایس آئی اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اب انہی کے نئے سدسیوں کو ملا کر کسمیر میں چھوٹے چھوٹے سموہ کھڑے کیے گئے ہیں پیشٹل کلنگ یا ٹارگٹ کلنگ کا کام انہی سموہ سے جڑے دہستگردوں کو سوپا گیا ہے پاکستان سمرتھت دہستگرد سنگھن یونائٹیڈ لیبریشن پھرنٹ جمہو اینڈ کسمیر بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کل یہاں سے چلے جائیں نہیں تو گمبھیر پریڈام بھگتنے کے لیے تیار رہے ہیں یدی سرکشہ بلستانی لوگوں پر اتیачار کرنا بند نہیں کریں گے تو ایو ایل ایف جے کے راجنیتاؤں کے ساتھ ساتھ جمہو کسمیر پولیس کو بھی نسانہ بنانے سے نہیں ہچکے گا بسے سگوں کا ماننا ہے کہ یہ پاکستان کی نئی چال ہے پاکستان یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ کسمیر میں جو بھی ہو رہا ہے یہ باہری بنام بھیتری کی لڑائی ہے آئی ایس آئی کا پریاس ہے کہ اس طرح کے چھوٹے سموہوں کے دوارہ کلنگ کرا کر ہندو مسلم کی لڑائی بنا دیا جائے اس سے انتراشتیے پٹل پر پاکستان خود کو دہستگردوں سے دور رکھنے کی بات کو پربہابی طریقے سے ثابت کرنے کا پریاس کرے گا وہیں دوسری اور بیہار کے ایوکوں کی جان جانے کے بعد سیاسی گھما سانتیج ہونے لگا ہے پور مکھ منتری جیتر نام مانجی نے کہا کہ کسمیر میں لگاتار ہمارے نیتے بیہاری بھائیوں کی جان لی جا رہی ہے جس سے من بیتیت ہے اگر حالات میں بدلاؤ نہیں ہو پا رہے ہیں تو پردہان منتری جی سے آگ رہے ہے کہ کسمیر کو صدہرنے کی ذمہ باری ہم بیہاریوں پر چھوڑ دیجئے پندرے دن میں صدہر نہیں دیا تو کہیے گا لگاتار بارداتوں کو لے کر بیہار کے مکھ منتری نیتیس کمار نے بھی چنتا جتائی ہے انہوں نے جمبو کسمیر کے اپراج پال منوج سنہ سے پھون پر بات کی سی ایم نیتیس کمار نے راجہ ریسی دیو اور ایوگیندر ریسی دیو کی جان لینے اور چنچن ریسی دیو کے گھائل ہونے پر دکھ جتایا ہے نیتیس کمار نے پریجنوں کو مکھ منتری رہت کوس سے دو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے وہی تیجسوی آدم نے اس راحت کو بہت کم بتاتے ہوئے کم سے کم دس لاکھ روپے کی مانگ کی ہے خبروں کا سیصلہ جاری رہے گا دیکھتے رہیے جنپرباد نمسکا